کیونکہ صحابہ کو یہ بھی معلوم ہے کیونکہ اللہ کے رسول اللہ نے ان کے سامنے explain کیا تو کون سی آیت خاص ہے جو رسولوں اور نبیوں کے لیے ہیں لیکن یہ سی بھی آیت ہے قرآن کے اندر جو اسے خاص ہے اللہ کے رسول اللہ کے لیے ہیں کونچ ایسی ہے جو اللہ کے رسول اللہ کے بیویوں کے لیے ہیں تو وہ بھی صحابہ کو معلوم ہے کہ خاص ان کے لیے تھی اور کون سی عام لوگوں کے لیے ہے تو وہ بھی ان کو معلوم تھا نہیں تو پھر ہم یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایسی آیتوں کا مانا اس میں سمجھے جو خاص رسولوں کے لئے لئے تھی اور ہم عام آدمی فیٹ کرنے لگ جائیں کہ دیکھو یہ کہا گیا تم کو یہ کرنا پڑے گا قرآن میں کہا گیا ہے نبی تم ان سے لڑو جب تک کی دین گالیب نہ ہو جائے اب کسی کو عام آدمی فیٹ کر دیں تو بولے تو نہیں دیمارا دین مکمل ہی نہیں دین گالیب نہیں ہو رہا لڑو چاہے مر جاؤ شاہید ہو تو کچھ خاص ہوتی تھی تو وہ بھی ان کو صحابہ کو معلوم تھا جو بیویوں کے لئے تھی ان کی یہ اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کے خاص تھی تو اس کے بارے میں اس کا پسے منجر وہ اچھی طریقے سے وہ جانتے تھے اور صحابہ کیا ہے کہ افراد و تفرید کے سکار نہیں تھے یعنی کمیور جاتی کے سکار نہیں تھے جس طرح سے آج لوگ کسی چیز کو لے کر ایک ہی چیز کو لے کر آگے بڑھ جاتے ہیں اور اپنے حساب سے جو چیزیں وہ بنا لیتے ہیں سارے چیزوں کو ایجاد کر لیتے ہیں تو یہ جو صحابہ تھے افراد و تفرید کے سکار نہیں تھے کیونکہ ان کی جو ہے وہاں پر ان کو اللہ رسول گائیڈ کرتے تھے ان کے لئے وہ ہی آتی تھی